لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک بہت ہی پیارا سوال اور بہت ہی اہم سوال چونکہ اس سے ہر انسان کی زندگی جڑی ہوئی ہے میری جینے کا میری زندگی کا مقصد کیا میں کیوں ہوں؟ میں کیوں بنایا گیا ہوں؟ میں یا کیوں آیا ہوں؟ ان تمام سوالات کا جواب قرآن کریم کی ایک آیت میں موجود ہے ایک آیت میں دیکھنا زندگی کا کتنا بڑا فلسفہ ہے یہ اور قرآن کریم فرقان حمید نے اس کو صرف ایک آیت میں جمع کر دیا ہے یہ سورہ الملک کی سورہ الملک کی ایک آیت کا ٹکڑا ہے دوسری آیت کا آدھا ٹکڑا بس اللہ تعالی زندگی اور موت کا مقصد سمجھا رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کیا اللہ تعالی کون ہے؟ اللہ تعالی خلقا جس نے بنایا جس نے خلق کیا پیدا کیا وجود میں لایا کیا؟ الموت موت کو والحیات اور زندگی کو اللہ تعالی کون ہے؟ جس نے تخلیخ کیا اس کائنات کی ہر شے کو کیونکہ ہر شینے وجود میں آنا ہے اور پھر ختم ہو جانا ہے تو اللہ تعالی وہ ہیں جو چیزوں کو وجود میں لانے پر بھی قادر ہیں اور ختم کرنے پر بھی قادر ہیں اب آگے مقصد بیان کرتے ہیں اللہ تعالی یہ جو بنانے اور ختم کرنا اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ اے مکلفین یہ مکلفین کون ہیں؟ انسان اور جن کہ جنہوں نے اپنے آمال کا بدلہ پانا ہے مالکی یوم الدین یوم الدین کے مالک کے آگے پیش ہو کے اپنے گناہوں کا حساب دینا ہے نیکیوں پہ جزا پانی ہے گناہوں پہ سزا پانی ہے یا اس کے رحمت کے مستحق ہو کر جنت میں چلے جانا ہے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سارا کچھ کیوں کیا؟ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَا لِيَبْلُوَكُمْ تاکہ تمہیں آزمائش میں مبتلا کروں ایک امتحان دے دوں اس دنیاوی زندگی میں ان امتحانات میں خوشی بھی ہے غم بھی ہے الجھنے بھی ہیں سلجھنے بھی ہیں مسائل بھی ہیں ان کا حل بھی ہے بیماری بھی ہے شفاہ بھی ہے عمر بھی ہے عمر کے مدارج بھی ہیں رشتہ داریاں بھی ہیں دوستیاں بھی ہیں مراحل ہیں سارا کچھ ہے آزمائش ہے کیوں؟ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَا تاکہ تم جب میرے پاس لوٹو تو پھر میں دیکھوں کہ تم میں سے کون ہے جو بہترین عمل کر کے لوٹا ہے بیسٹ آن اس کی سرکمسٹینسز بیسٹ آن اس کی سیچوئیشن ان حالات میں وہ کیسے اترا ہے اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَا اَحْسَنُ زیادہ اچھا عمل کر کے کون آیا ہے اب ایک آدمی ہے اس کی چودہ گھنٹے کی ڈیوٹی ہے اب وہ تو اتنی نوافل نہیں پڑ سکتا لیکن اب وہ چودہ گھنٹے کی ڈیوٹی کر رہا ہے کہ میں اپنے اہل و عیال کے لیے حق حلال کی کمائی کماؤں تاکہ گناہوں سے بچوں اور رزق حلال ان کو کھلاؤں ان کی جائز خواہشات کو پورا کروں اب وہ چودہ گھنٹے کی ڈیوٹی بھی عبادت ہے اب وہ اس کے لیے اچھے پوائنٹس کاؤنٹ ہو رہے ہیں تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو تمہاری سیچوئیشن ہے دوست ہماری سرکمسٹینسز ہیں ان میں تم کیسے لوٹتے ہو علم حاصل کر رہا ہے ایک بچہ میڈیکل سکول جا رہا ہے انجینئرنگ سکول جا رہا ہے انٹرمیڈیٹ کا ایکزیم دے رہا ہے آٹھ میں جماعت کا امتحان دے رہا ہے پانچمیں جماعت کا امتحان دے رہا ہے پہلی جماعت کا امتحان دے رہا ہے والدین کا مقصد کیا ہے کہ یہ کل کو کچھ بن جائے تاکہ حق حلال کمالے دنیا اور آخرت سمر جائے اس کی مقصد یہ کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے اس دنیا میں رہنا ہے اور اللہ ہی کے نام پہ یہاں سے جانا ہے اس مقصد سے اولاد پروان چڑھائیں اولاد کے ذہن میں یہ بات ہو اور پھر دیکھیں ہر لمحہ آپ کی زندگی کا آپ کی اولاد کی آپ کی اہل کی وہ نیکیاں ہیں عبادت ہے تو زندگی کا مقصد ہے کیا ہے زندگی کا مقصد کہ ہر لمحہ ہر لہزہ ہر پل اللہ کے لیے سرف ہو مسلے پہ بیٹھ جانے کا نام صرف عبادت یا ذکر نہیں ہوتا سجدوں میں چلے جانا رکو میں چلے جانا قیام میں کھڑے ہو جانا اور اپنے ہاتھ سے کسی کی مدد کر دینا صرف یہ ہی نیکیاں نہیں ہیں ہر انسان کے سرکمسٹینسز الگ ہیں اس کے لحاظ سے اس کے نیکیاں اس کے مدارج اسی طرح اطریقے سے ہیں تو اسی لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی رحمت سے لوگوں کو جنتوں میں ڈالیں گے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ کون بندہ یہاں پر کس سیچوئیشن میں تھا کس سرکمسٹینسز میں تھا ایک آدمی کے بعد اتنا ہی پیسہ ہے کہ وہ کسی کی دن میں دس روپے کی مدد کر سکتا ایک آدمی کے پاس اتنا پیسہ ہے وہ دن میں لاکھوں روپے کی مدد کر سکتا ہے اب وہ اپنے وسائل کے مطابق دس روپے اور وہ اپنے مسائل کے مطابق جو ہے لاکھوں روپے دے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کونٹیٹی کو نہیں کولٹی کو تولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بڑے غفور ہیں بڑے رحم ہیں اب آپ یہ دیکھیں نا اس میں قرآن میں کتنی پیاری بات ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک کسوٹی رکھی ہے کہ جو مجھ پر ایمان لائے پہلا سٹیپ ہی ہے اچھا ایمان لانے سے پہلے بھی ایک بڑا خوبصورت سٹیپ ہے من تابہ جو توبہ کرے اپنی پرانی زندگی سے توبہ کر لے تو بس ختم اسلام جو ہے پھر ان چیزوں کو ختم کر دے گا یہی تو فائدہ ہے نا اللہ تعالیٰ کے پاس آؤ وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اللہ من تابہ جو آکے میرے پاس معافی تلافی کرے مجھ سے توبہ کرے اچھا پھر کیا کرے آمنہ ایمان لائے دل سے ایمان لائے بس ختم غیر کو نکال کے پھینک دے اور دل میں اللہ کو بسا لے زبان سے کلمہ ادا کرے اور اس کا دل سے اس پہ ایمان لائے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں پھر کیا کرے ایمان تو لے آیا اب کیا اور جب تک زندہ ہے عمال صالحہ کرے نیک کام اچھے کام کرے اس کے اندر ہر طریقے کا کام آ جاتا ہے اللہ کے حقوق بھی آ جاتے ہیں بندوں کے حقوق بھی آ جاتے ہیں اپنی ذات کے حقوق بھی آ جاتے ہیں تم آرام کر رہے ہو وہ بھی عبادت ہے کیونکہ تم آرام اس لئے کر رہے ہو کہ تم تاکہ دوسرے کام کر سکو جو صحیح کام ہیں وہ کر سکو صحیح طریقے سے تو وہ تمہارا آرام بھی عبادت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرا رب تو بڑا کریم ہے بڑا غفور ہے بڑا رحیم ہے الجھنوں میں نہ پڑو وہ تو سلجھن والا رب ہے اس کے بعد آؤ تو سہی نا وہ تو معافی دینے کے لئے تیار ہے وہ تو معاف کرنے کے لئے تیار ہے ہم جاتے ہی نہیں سنو نہ دیکھو کتنی خوبصورت بات میرا رب کہتا ہے قرآن میں کہتا ہے یدعوکم وہ تو تمہیں بلاتا ہے یدعوکم کیوں بلاتا ہے لیغفیر لکم اللہ اللہ تاکہ معاف کر دے تمہارے لئے کیا معاف کر دے کیا معاف کر دے ہمارے لئے من ذنوب تمہارے گناہوں میں سے تمہارے گناہوں میں سے معاف کر دے تمہیں تمہارے لئے تاکہ تم جنت میں چلے جاؤ اس کو تو کوئی حاجت نہیں ہے لیکن وہ بڑا غفور الرحیم ہے وہ بڑا کریم ہے اور ساتھ ہی ساتھ کیا فرماتا ہے میرا پاک پروردگار من عمل صالحا من ذکر او انثا جو نیک اور اچھے کام کرے گا چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو وَهُوَ مُؤْمِنٌ اور شرط کیا ہے ایمان اچھے کام تو کرے لیکن ایمان نہ ہو تو پھر اللہ سے جزا کیوں مانگتے ہو جب تم اس پہ ایمان ہی نہیں رکھتے تو اس سے سلح مانگنا کیسا سلح تو وہ مانگے نا جو اپنے رب کو مانتا ہو رب تو اس لئے کیا کہا مَنْ عَمِنَ صَالِحًا مِن ذَكَرٍ نَوْثَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ اور وہ ایمان بھی رکھتا ہو فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا تو ہم اس کو اچھی زندگی دیں گے اچھی زندگی فَلَنُحْيَنَّهُ ہم اس کو ایسی حیات دیں گے جو حیاتاً طیبہ ہوگی اور ہم جیسے دنیا پرست لوگوں کی نظر حیاتاً طیبہ کی یہیں دنیا میں یہ رک جاتی ہے اس نے یہ نہیں کہا کہ دنیا میں حیات طیبہ اس نے کہا حیات طیبہ دوں گا اصل میں حیات طیبہ تو اخربی زندگی ہے آخرت کی زندگی میں جس کا بیڑا پار ہے وہی تو بھار ہے یہاں کھر وہ کمالوں ساتھ ہی ساتھ ایک تنبیہ بھی ہے قرآن میں فَلَا تُزَكُوْ أَنفُسَكُمْ دیکھو اپنے آپ کو اپنے تئیں اپنے مو سے میاں مٹھو نہ بنو کہ میں بڑا پاک آدمی ہوں نا نا فَلَا تُزَكُوْ أَنفُسَكُمْ یہ تذکیہ کا کام تم نے محنت کرنی ہے اپنے آپ کو سرٹیفیکیٹ دینا تمہارا کام نہیں ہے کہ میں بڑا پاک باز ہوں پاک باز ہی ڈیسائیڈ کرنا اللہ کا کام ہے وہ جانتا ہے کہ کون کتنا پاک باز ہے کون کتنا متقی ہے یہ تمہارا کام ہی نہیں ہے تمہارا کام ہے ہی نہیں تو تم کیوں کرنا چاہتے ہو وہ کام وہ تو اس رب کا کام ہے اور یاد رکھو وَكُلُّهُمَّاتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَتِي فَرْدًا اور سب کے سب اس کے آگے کیا آئیں گے قیامت کے دن یوم القیامہ قیامت کے دن فردہ اکیلے آئیں گے کوئی جتھا کوئی جماعت یار دوست کوئی نہیں آئیں گے اور ساتھ یہ بھی یاد رکھو وَمَنْ يَقْنَتُمْ مِنْ رَحْمَتِ رَبِّهِ اور جو اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہو گیا وہ کون ہے کون لوگ ہیں جو اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں وہ مایوس نہیں ہوتے سوائے ان کے وہ جو گمراہ ہیں جو گمراہ ہیں وہی اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہیں ورنہ اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے اور یاد رکھو اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو قرآن کہتا ہے میرا رب کہتا ہے قرآن میں کہ رحمتی میرا رب کہتا ہے کہ میری رحمت وسیعت کل شئی ہر چیز کے اوپر ہا بھی ہر چیز کو ڈھاپے ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وما علینا اللہ البلا سبحان